اسلام علیکم ویلکم ٹو نغماز فوڈ سیکرٹ کیسے ہیں آپ سب امیت کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خیر و حفیت سے ہوں گے ماشاءاللہ سے آج میں نے جو ہے نا دیر سارے کپکک بنا لی ہیں اور اس کی ریسپی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں تو آپ لوگوں نے ریسپی کو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا لاس تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ میں آپ کو آج بتانے جا رہی ہوں کہ کیسے ہم دس منٹ میں جو ہے نا وہ اپنا کیک تیار کر لیں گے کپکک گھر میں پتیلے کے اندر اور اتنا خوبصورت اس کے اوپر جو ہے نا وہ کلر بھی آ جائے گا اور دس منٹ میں ہمارے جو ہے نا وہ کپکک ریڈی ہو جائیں گے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بیکنگ میں اتنا ایزی آپ کو جو ہے نا وہ طریقہ بتاؤں گے اس کا اور اتنے مزے کہ جو ہے نا یہ کپکک تیار ہو جائیں گے آپ کے منٹوں میں آئیجینک طریقے سے جو ہے نا وہ گرمے تیار کریں گے اس کو تو چلیا یہ اپنی ریسپی سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے یہ بلینڈر جگ لینا ہے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں دو انڈے روم ٹیمپریچر پر رکھے ہوئے یہ ایکز ہیں فریج میں رکھے ہوئے ایکز آپ نے بلکل بھی یوز نہیں کرنے اور اس کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں ایک قپ بھر کے شغر آپ چاہیں تو پیسی ہوئی لے لیں یا پھر آپ نارمل جو چینی ہوتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اس کو ڈال دیا میں نے اس کو بلینڈ کر لیا تھوڑی دیرا پھر اس کے اندر ڈال رہی ہوں میں ہاف کپ سے تھوڑا سا کم جو ہیں نا یہ دودھ ہے وہ اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اور ہاف کپ میں نے اس کے اندر بھر کے آئل لے لیا آئل جو ہے نا تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر شامل کرتے جائیں گے اور اس کو بلینڈ کرتے جائیں گے بلینڈر میں بنانا میں اس لئے اس کا آ رہی ہوں کیونکہ بلینڈر ہر گھر میں ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے تو اس لئے جلدی سے اس میں مارکی ایک کا بیٹر ریڈی ہو جاتا ہے اور وہ بھی دو سے تین منٹ میں آپ کا بیٹر ریڈی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے آئل شامل کر لیا اس کے اندر اور بڑے اچھے سے یہ تینوں چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہے ابھی اس کو نکال لیتے ہیں ایک بول کے اندر اور اچھے سے آپ نے اپنا جگ کلین کر لینا اور بڑے سمودھ سا ہمارا یہ بیٹر ریڈی ہو گیا اور اب ادھر میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں ونیلہ ایسن تین سے چار ڈراپ اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اس سے اس کے انڈے کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے اور بڑے اچھا سا مزے کا ٹیسٹ آ جاتا ہے کہ ایک کے اندر بیکری والا بلکل ٹیسٹ آتا ہے تو ابھی میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر وائٹ پیننگر ایک ٹیبل اسپون اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے ابھی اس کے اندر ڈالوں گی میں بیکنگ پاودر ایک ٹی سپون برکی جائے گا اس کے اندر بیکنگ پاودر اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ڈالوں گی میں چٹھائی ٹیسپون بیکنگ سوڈا کے بیکنگ پاودر س شامل جو زیادہ دالے جاتا ہے اس کے اندر کیونکہ وہ ہی جو ہے نا وہ کیک کو کوک کرنے میں مدد کرتا ہے اور بیکنگ سوڈا جو ہے نا وہ کام ڈالا جاتا ہے تو اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر میدہ چان کے میدہ آپ نے بیکنگ میں ہمیشہ استعمال کرنا ایک کب پہلے ڈالیں گے اس کے اندر میدہ مکس کر لیں گے اس کو اچھے سے اور اچھے سے اس کو جو ہے نا مکس کر لیں گے پہلے اور ادھر میں ڈال رہی ہوں دوسرا کپ دو کپ اس کے اندر میدہ چلا گیا دو انڈے گئی ہیں اور ایک کپ چینی گئی ہے بھرکے ہاف کپ آئیل لیا ہے اور ہاف کپ سے تھوڑا کم چوتھائی کپ جو ہے نا ہم نے اس کے اندر دودھ شامل کیا ایک ٹی سپون اس کے اندر بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے چوتھائی ٹی سپون بیکنگ سوڈر ڈالا ہے ایک ٹی بل سپون وائٹ وینیکر ڈالا ہے اور تین سے چار ڈراب ڈالے ہیں ونیلہ ایسن کے یہی ساری اس کے اندر چیزیں جائیں گی تو یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے مکس کر لیا اس کو یہ دیکھیں سمودھ سا بیٹر جو ہے نا وہ تیار ہو گیا ابھی اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں چاکو چپ کیونکہ ہم جو ہے نا وہ چاکو چپ والے کپکیک جو ہے نا بنا رہے ہیں تو اس لیے چاکو چپ اس کے اندر شامل کر رہی ہوں میں یہ رام سے ایزی لیا آپ کو بیکری سے یا کسی بھی سٹور سے مل جاتے ہیں تین ٹی بل سپون اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کو ہلکے چمچ کے ساتھ مکس کر لیں گے بہت زیادہ آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا ورنہ ہمارے چاکو چپ جو ہے نا اس کے اندر مکس ہو جائیں گے اس طرح سے ہلکے آتوں سے آپ نے اس کو بس مکس کرنا تھوڑا سا اس طرح سے اور یہ دیکھیں بیٹر بلکل ریڈی ہو گیا ہمارا بیکنگ کے لیے کیونکہ میں کپکیک بنا رہی ہوں تو کپکیک والی میں نے ٹریے لے لیا یہ نانسٹکی ٹریے ہے اس کو ہلکا سائل کے ساتھ گریز کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ کے پاس ڈسپوزیبل جو کپکیک کے جو کور ہوتے ہیں بیٹر والی وہ اب اس کے اندر رکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم نے آئل سے گریز کر لیے رام سے اس کے باہر نکل آئیں گے کیونکہ یہ نانسٹکی ہے اب اس کے اندر ٹیبل سپون سے ہم جو ہے نا وہ بیٹر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں گے تو یہ سنا سے ہاف ہمارا جو ہے نا وہ کور ہو جائے گا آپ نے صرف ہاف ڈالنا ہے کیونکہ ابھی یہ بیک ہو کے بڑا اچھا سا پھول جائے گا تو ہم نے اس کو ہاف ہاف جو ہے نا وہ ڈال لینا اس کے اندر تو یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ٹیپ ٹیپ کر لیں گے ہمارا جو ہے نا وہ ریڈی ہو گیا بیک کرنے کے لیے کپکیک تو ادھر میں نے پتیلے کو جو ہے نا پریٹ کر لیا اتنی آنچ اس کے اندر نیچے ہوگی اور اس کے اندر رکھ لیا میں نے سٹیڈ اور اس کے اندر رکھیں گے اس کو جو ٹرے ہم نے لی ہے کپکیک والی بڑے احتیاط سے آپ نے اس کے اندر رکھنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہے پتیلا اس کو کور کر دیں گے اور اس کے اوپر رکھیں گے کوئی وزنی چیز یہ دیکھیں اینٹ ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے ایک ادھر دو اس سے جو ہے نا بیکنگ اتنی اچھی اور کمال کی ہماری ہوتی ہے بڑی جلدی سے ہمارے جو ہے نا وہ جٹ پڑ سے کیک بن جاتے ہیں اس سے کیونکہ ہیٹ ہماری جو ہے نا فل اس کو مل رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے اور کیک ہمارے جو ہے نا وہ ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ٹوٹ پیک بلکل کلین باہر آئی ہے اب اس کو بڑے احتیاط سے ہم باہر نکال لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے تاکہ ہم اس کو چھوٹ دیں گے کیونکہ اب یہ گرم ہے اب یہ یہاں سے اگر آپ ملڈ اوٹ اس کو کریں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے رام سے آپ نے اس کو تھنڈا ہونے دینا اور پھر کناروں اس کے جو ہے نا کناریں آپ نے چھوڑی کی مدد سے چھوڑا لینے اور یہ دیکھیں بڑے مزے دار یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کو نیچے سے کلر آیا اور اتنے مزے کہ ہمارے جو ہے نا کپ کے ایک ری� ہو گئے اسی طرح آپ نکالتے جائیں گے اور جو انا اپنے کپ کے باقی والے جو کپ کےک ہیں وہ بھی ریڈی کرتے جائیں گے اور بہت ہی مزے کہ جو انا وہ کپ کےک ریڈی ہوتے ہیں صرف اور صرف دس منٹ میں جلدی سے بن جاتے ہیں ہائیجینک طریقے سے گھر میں ہم نے اس کو جو انا وہ تیار کر لیا اور بہت ہی اچھے طریقے سے جو انا ہم نے بنایا اس کو پتیلے کے اندر آرام سے آپ اس کو بے کر سکتی ہیں اور اس کی جو انا پتیلہ آپ چاہیں تو کوئی سا بھی لے سکت ہیں لیکن سیلور کا پتیلہ ہوگا تو اس میں اچھے بیک آئیں گے بیک ہوں گے اس میں اچھا کلر آئے گا کپ کےک کا یہ دیکھیں خوبصورت سا کلر آگیا اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی تو ابھی میں اس کو آپ کو توڑ کے بھی چیک کراتی ہوں کتنے سافٹ بنیا یہ اور اتنے مزے کے بنیاں بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے ہیں یہ کپ کےک تو آپ لوگوں نے بھی ضرور اس کو گھر میں ٹرائے کرنا ہو یہ دیکھیں کتنے سافٹ اور مزے کے یہ سپنجی سے کپ کےک ریڈی ہو گئے ہمارے اسی طریقے سے گھر میں تو یہی تھے میری آج کی ریسپی آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی ہے ویڈیو تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزے مزے کی ریسپیز اور اس طرح کی ہومیٹ ٹیپس جو آنا وہ آپ کو ملتی رہے ہیں بیکنگ میں اور آپ کو جو آنا وہ فائدہ ملتا رہے ہیں تو میری ملاقات ہوگی آپ سے کسی اور اچھی سی ریسپی میں تب تک کے لیے مجھے دیں انجازت اپنا رکھیں بہت زیادہ خیال اور مجھے رکھیں اپنی دعا میں ایجاد اللہ حافظ موسیقی